آج پاکستان شو بیز انڈسٹری کو ایک زوردار جھٹکہ لگا شو بیز انڈسٹری کی ورسٹائر اور کراسک ادکارہ زمورت خان طویل علالت کے بعد اس جہاں فانی سے کوش کر گئیں اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ان کا آخری وقت کیسا گزرا انہوں نے بیٹے کو کیا نصیت کی اور کن کن فنکاروں کو وہ یاد کر کے روتی تھیں کون سا مشہور ادکار جو سٹیج پر جانے سے پہلے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا تھا مگر جب وہ بیماری کی حالت میں ان سے ملنے گئے تو انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر انہیں واپس بھیج دیا اور کس فنکار نے ووٹس ایپ پر جواب تک نہ دیا ان کی بیٹی پریہ خان کے مطابق انہوں نے شوبز ساتھی فنکاروں کی وجہ سے چھوڑا تھا جب سحیل احمد اور دیگر سٹیج چھوڑ گئے تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا زمورد خان کو دو سال پہلے کینسر کا مرض لاحق ہوا ان کی نو فروری دوہزار بائیس کو سولہ گھنٹے کی طویل سرجری ہوئی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک وینٹی لیٹر پر رہیں ان کی کامیاب سرجری ہو گئی تھی سارا خاندان خوش ہو گیا تھا کہ ان کا آپریشن کامیاب ہوا لیکن تین ماہ بعد دوبارہ ان کو اسی جگہ کینسر ہو گیا انہوں نے شیرنی بن کر بیماری کا مقابلہ کیا پریہ خان کے مطابق انہوں نے دو سال شدید کر بہت تکلیف میں گزارے مگر جب ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کے چہرے پہ سکون تھا ان کی ماں نے ان کے ہاتھوں میں اپنی آخری سانسیں لیں جب ان کی سانسیں اکھر رہی تھیں تو ان کے چہرے پر اتمنان تھا سکون تھا انہوں نے بہت سکون کے ساتھ آخری دم لیا ان کی والدہ دو ہفتے پہلے بولنا چھوڑ گئی تھی ہم سب نے ان کی بہت خدمت کی پریہ خان کے مطابق جب وہ ٹھیک تھیں اور ان کو امان اللہ کے انتقال کا پتہ چلا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں اسی طرح جب قوی خان صاحب کے انتقال کا ان کو بتایا گیا تو وہ سن کر بہت تکلیف میں تھی کیونکہ انہوں نے ساری عمر انہی لوگوں کے ساتھ گزاری تھی اور وہ اپنے آخری وقت تک بیماری سے لڑتی رہیں ان کے ساتھی فنکاروں میں سے کسی نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا صرف سوہیل احمد ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کی مدد کرتے رہے زمورت خان اپنے بچوں کی دوست تھی پریہ خان کے مطابق ان کی کوئی دوست نہیں ان کی والدہ ہی ان کی دوست تھی وہ ان کی ہر چیز کا انتخاب خود کیا کرتی تھی جوتے کپڑے جیلری ہر چیز میں وہ اپنی بیٹیوں کی مدد کرتی تھی پریہ خان نے بتایا کہ شو بیس کے لوگ بے حس ہیں یہی لوگ جب سٹیج پر جاتے تھے تو ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے اور اجازت لیتے تھے مگر آج ان کی ڈیڈ باڈی اندر پڑی ہے اور ان کا آخری دیدار کرنے کوئی بھی نہیں آیا وہ سب سے ناراض ہو گئی تھی شو بیس میں سب سیاست ہے سب لوگ سیاست کا شکار ہیں یہاں موں پر زندگی کی دعائیں اور پیچھے مر جانے کی بدعائیں دی جاتی ہیں شو بیس کے لوگوں کے اندر دل نہیں ہوتا ان کے بیٹے تہران خان نے کہا جس میں عرفان خوست سحیل احمد ببو برحال کام کرتے تھے جس میں میری والدہ کام کرتی تھی اس وقت وہ لوگوں سے مایوس ہو چکی تھی ابھی تک کسی فنکار نے کال کر کے ان کے انتقال کی تازیت نہیں کی جبکہ سحیل احمد نے ان کی بہت مدد کی وہ اپنے تمام ساتھی فنکاروں کے لیے دعا کرتی تھی ان کے علاج کا سارا خرچ ان کی فیملی نے خود برداشت کیا زمورت خان نے اپنے بچوں کو نصیت کی تھی کہ وہ لوگوں کو کبھی نہ بھولیں ایک وہ جو مشکل وقت میں کام آئے اور دوسرا جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جائے تہران خان کے مطابق جب وہ علیل ہوئیں تو انہوں نے سب کو فون کیے سب کو یاد کیا مگر کسی نے ان کی کال نہیں اٹھائی ایک وقت تک وہ تمام فنکاروں کے لیے گھر سے کھانا بنما کر لے جاتی تھی وہ سب سے زیادہ ناصر چینیوٹی اور نصیم وکی کو یاد کرتی تھی وہ اپنے بچوں کو کہتی تھی مجھے نصیم وکی سے ملنا ہے مجھے اس کے گھر لے چلو ایک دفعہ ان کی زد پر ان کو نصیم وکی کے گھر لے جایا گیا جب وہ ان سے ملنے ان کے گھر گئیں تو ان کے گھر میں کوئی تقریب تھی انہوں نے کہا میرے گھر فنکشن چل رہا ہے آپ پلیز اس وقت چلی جائیں ہمارا ماحول خراب ہوگا وہ کال کر لیں گے وہاں وہ ٹوٹ گئی تھی ان کا رویہ دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں ناصر چنیوٹی کو اکثر وٹس اپ کرتی تھی مگر جواب نہیں آتا تھا زمورت خان نے اپنے بیٹے کو آخری نصیت کی تھی کہ بہنوں کا خیال رکھنا آپس میں ایک ہو کر رہنا وہ نرم طبیعت کی مالکن تھی وہ سب کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہتی تھی ابھی تک ان کے گھر میں شو بی ستاروں میں سے صرف روبیہ نم افسوس کے لیے آئیں انہوں نے ان کی فیملی سے تازیت کی اور افسوس کا اظہار کیا انہوں نے زمورت خان کو بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا اور ان کے کام کو سراہا اور انہوں نے یادگار واقعات بھی سنائے جس میں انہوں نے بتایا کہ زمورت خان ان کو کہتی تھی تمہاری آواز تھیٹر والی نہیں تم اداکارہ نہیں بن سکتی ہو پھر ان کو تنگ کیا کرتی تھی کہ دیکھو میں اداکارہ بن گئی اور میری آواز اب سب سے اونچی ہے ہم زمورت خان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی قبر کی منزلیں آسان کرے اور ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین موسیقی 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 موسیقی